سکھ ایک ایسی فاہمنا ہے جسے ہر بیٹی اپنے جیون میں پرابط کرنا چاہتا ہے سکھ کی پراتھنا کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جیون میں سکھ کی پرابطی کے لیے عیشور سے پراتھنا کریں پراجن بھارتیے سانسکریت میں پراتھنا کا ایک مہتپورنستان ہے اور اسے عداتمی نتی کا مارک مانا جاتا ہے پراتھنا کے مادیم سے ہم اپنی آتما کو شانت اور سنتولک رکھتے ہیں اور سکھ کی انپوتی پرابط کرتے ہیں پراتھنا ایک ایسا سادنہ ہے جس کے مادیم سے ہم عیشور کے ساتھ ساماد کر سکتے ہیں یہ ہمیں آنطریق شانتی اور سنتوش پردان کرتی ہے پراتھنا کے مادیم سے ہم اپنے من کو ستیر اور اکاغر کرتے ہیں یہ ہماری آتما کو ارجوان بناتی ہے اور ہمیں جیون کی کٹھنائیوں کا سامنا کرنے کی شکتی دیتی ہے سکھ کی پراتھنا کیسے کریں سکھ کی پراتھنا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے من کو شد اور نرمل کرنا ہوگا پراتھنا کا صحیح اور طبی پورا ہوتا ہے جب ہم سچے من اور وشواش کے ساتھ کرتے ہیں یہاں کچھ محتفل قدم ہیں جن کا پالن کرنے سے سکھ کا پراتھنا کر سکتے ہیں دیان اور میڈیٹیشن پراتھنا کرنے سے پہلے دیان یا میڈیٹیشن کریں یہ آپ کے من کو شانت کرے گا اور آپ کو پراتھنا کے لیے تیار کرے گا دیان کے مادیم سے ہم اپنی آنطریق ارجہ کو سنتولے کر سکتے ہیں اور اپنے ویچاروں کو نینتر کر سکتے ہیں سکار آتمیک ویچار پراتھنا کرتے سمیں ہمیشہ سکار آتمیک ویچار رکھیں نکار آتمیک ویچاروں سے دور رہیں اور اپنے مند میں کیول سکھ اور شانتی کی کام نہ کریں سکار آتمیک ویچار ہمارے مند کو شکتی پردان کرتے ہیں اور ہمیں مانسی ایک سنتولت میں رکھتے ہیں عشور پر وشواش پراتھنا کرتے سمیں عشور پر پورا وشواش رکھیں یہ وشواش ہمیں آنتم وشواش اور دہرہ پردان کرتا ہے ایشور پر وشواش رکھنے سے ہم اپنی سمجھ سیاؤں کا سمجھ دن پا سکتے ہیں اور اپنے جیون میں سکی انبوتی کر سکتے ہیں پراتھنا کو اپنے دینک جیون کا حصہ بنائے نیمت روپ سے پراتھنا کرنے سے ہمارے من اور آتما میں ایک سکاراتم ارجا کا سمچار ہوتا ہے شیح ہمیں ہر دن نئی ارجا اور سو کے ساتھ جینے کی پریہ نہ دیتا ہے پراتھنا کا طریقہ پراتھنا کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن مکہ روپ سے یہ وقتی کہ نیجی انبوت اور وشواش پر نربر کرتا ہے کچھ لوگ مندر میں جا کر پراتھنا کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ گرم پر ہی شانتی سے بیٹھ کر پراتھنا کرتے ہیں یہاں ایک صدارن پراتھنا کا ادارن دیا جا رہا ہے جسے آپ اپنے تینک جیون میں شامل کر سکتے ہیں ہی پرماتمہ مجھے شکتی دیں کہ میں اپنے جیون میں ہر پرستیتی کا سامنا کر سکوں مجھے مانسیق شانتی اور سنتولن پردان کریں تاکہ میں اپنے کاریاں کو سعی دشاہ میں کر سکوں میرے من اور آتمہ کو سکھ اور شانتی سے پر دیں مجھے صدا سچائی کے مارک پر چلنے کی پریر نہ دیں اور میرے جیون میں سکھ شانتی اور سمرتی کی برشا کریں سکھ کی پراتھنا کرنے سے ہمارے جیون میں کئی سکار آتمی پرورتن آتے ہیں یہ ہمیں مانسیق اور آتمی شانتی پردان کرتی ہے پراتھنا کے مادم سے ہم اپنے اندر کی نکار آتمہ کو دور کر سکتے ہیں اور سکار آتمی ارجہ کا سنچار کر سکتے ہیں یہ ہمیں آتمی شواش اور دہرہ پردان کرتی ہے جس سے ہم جیون کی کٹھنائیوں کا سامنا کر سکتے ہیں پراتھنا ہمارے جیون کو سکھمائی بنا سکتی ہے یہ ہمیں آنتری کی شانتی اور سنتولن پردان کرتی ہے پراتھنا کے مادم سے ہم اپنے من اور آتمہ کو سکار آتمی ارجہ سے بر سکتے ہیں پراتھنا ہمیں اشور کے ساتھ سماد کا مہاتب پردان کرتی ہے اور ہمیں جیون کی کٹنائیوں کا سامنا کرنے کی شکتی دیتی ہے سکھ کی پراتھنا ہمارے جیون کو سکار آتمی دشاں میں لے جا سکتی ہے اور ہمیں سچے سکھ کی انپوتی کرا سکتی ہے